جنپت جلے کے وکاس خند میاگن شیطر کے گرام پنچائے سرمبہ گاؤں کے سنیل کمار پردھان ورام کشور سنگھ نے کچھ دن پہلے سبھی گرارمین سرمبہ گاؤں کے تالاب کی جس کو سن 2000 میں تدکالی پردھان شیطلہ پرشاد نے تالاب دکھا کر تین لوگوں کے نام مچھلی پالن کے لیے پٹا کر دیا تھا اسی بھومی کو ورش 2008 میں اپرک پردھان دوارہ اوسر دکھا کر دس لوگوں کے نام ہریالی پٹا گرکشا روپن کے لیے کر دیا گیا تھا اسی بھومی کو سن 2019 میں پردھان شیطلہ پرشاد دوارہ تالاب درز کروا کے مچھوہ سمیت کنکاؤں کے نام درز ورش پٹا کر دیا گیا تھا جس سے پٹے دوارہ جو اونچے اونچے تالاب کے کنارے باندھ لگا دیئے تھے جسے پرارتھی گروں کے لگ بھگ پچاس بھیگے کی زمین کی فسل ڈوبنے کے کگار پر ہے دیکھنا اب یہ ہوگا کہ پرشاسن اس پر کاروائی کرتی ہے یا نہیں میرے گاؤں میں سن 1905 پردھان شیطلہ پساد کی تحریفان ہوئی ہے انہوں نے سن دو ہزار ہمارے گاؤں میں ایک بھومی نمبر چھے سو چورہ سیٹا رقبہ 11 دسمر و 875 ہٹیر ہے جس جو درز کارجات اونسر ہے لیکن تذکالی پردھان شیطلہ پرساد نے اس کو تالاب دکھا کر کے چودہ بھیگے کا پٹا تین لوگوں کے نام کر دیا اس کے بعد دو ہزار نے کیا تھا پٹا اس کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ پڑھان ہوئے دو ہزار پانچ میں پھر آٹھ میں انہوں نے اسی اوسر بھومی کو اوسر دکھا کر کے دس لوگوں کے نام ہریالی پٹا کر دیا ہریالی پٹا ہونے کے بعد میں پھر یہ ہار گئے اس کے بعد میں پھر یہ پندرہ میں پڑھان ہوئے تو انہوں نے اپروں کی بھومی کو جو ہے چھے سو چورہ سیٹا گیارہ دسمر و 875 ہٹیر اس میں انہوں نے طالب درد کروایا اور طالب درد کروا کر کے مچھوہ سمیتی کے نام پٹا کر دیا مچھوہ سمیت والوں نے اپروں کی طالبیں بننے ڈال رکھے جس سے ہم گراموازیوں کی بھضل زبر کر رہی ہیں